جناب اب بڑے خوبصورت اس میں سیگمنٹ ہوگا کہ آپ پہلے میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں اس میں اردو زبان کے محاورے ہوں گے محاوروں کے انہیں مانا بھی بتانا ہوگا دونوں ٹیموں سے دو دو سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا کوئی محاورہ پوچھا جائے گا اس کا یہ مانا بھی بتائیں گے اور اس محاورے کو کسی جملے میں استعمال بھی کریں گے یہاں موجود بھی اسلام غور سے دیکھتے نہیں گا آپ کی طرف بھی آوں گا آپ نے بھی محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے اور ایک محاورہ ایسا ہوگا کہ جس محاورے کا مانا بھی بتانا ہے جملے میں بھی استعمال کرنا ہے اس کا پس منظر بھی بتانا ہے یہ محاورہ ایجاد کیسے ہوا سٹارٹ کیسے ہوا یہ والا سوال تین نمبر کا ہوگا اور صرف مانا بتانے والا اور جملہ بتانے والا دو نمبر کا ہوگا یعنی یہ پانچ نمبر کا سیگمنٹ ہوگا خوزدار والوں سے کروں گے کریں گے پہلا سوال ایک انار سو بیمار ایک انار سو بیمار کا ترجمہ بتانا ہے اور پھر اس کا جملہ بھی بنانا ہے جلدی کریں انار نکلنا جائے ایک انار سو بیمار یعنی تھوڑی چیز زیادہ خواہش مند ایک مرتبہ استع صاحب کلاس میں چائے پی رہے تھے تو سارے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے استع صاحب نے تھوڑے کپ میں چائے بچائی تو استع صاحب نے ارشاد فرمایا کون کون چائے پیے گا تو سب طلبہ نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن استع صاحب نے اس وقت یہ مثال ارشاد فرمای تھی کہ ایک انار سو بیمار سو بیمار کپ چائے کا تھا مثال انار کی دی لیکن صحیح دی کیونکہ محورہ یہی ہے جواب درست دے دیا ہے ایک انار سو بیمار چلے جناب باپو ذرا دیکھیں کون جملہ بناتا ہے وہاں بھی توفہ دیں بھائی کون ہے جملہ بنائے گا اس کا محورہ ہے ایک انار سو بیمار کوئی جملہ ایک انار سو بیمار جملہ بنا کے بتائیں بھائی ہے کوئی چلیں یہاں آگے بھائی آگے چلیں آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک انار سو بیمار پھلال تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپو کے آت میں مائی کو اتر سب ہی آت اٹھا رہے ہوتے ہیں سلام علیکم محمد جمیل اتاری ایک اتار لاکھوں بیمار بیمار نہیں ہے سہت مند ہے یعنی ایک اتار کے لاکھوں چاہنے والے ہر کوئی چاہتا ہے امیر علیہ السنت سے ملاقات کریں جملہ یہ ہونا چاہیے کہ امیر علیہ السنت سے ملاقات کے لیے اتنے لوگ بیتاب ہیں کہ لگتا ہے ایک انار سو بیمار یوں جملہ بنتا ہے توفہ بنتا تو نہیں چلو پھر بھی دے دو اب ان سے آپ مدنی کافلہ لے لو باول پور والوں سے سوال کریں گے یاد رہے پہلا سوال دو دو نمبر کا ہے دوسرا سوال تین تین نمبر کا ہے ابھی دو نمبر کا سوال ہے آپ سے آگ کو دامن سے ڈھکنا آگ کو دامن سے ڈھکنا نہ چھپنے والی چیز کو چھپانے کی کوشش کرنا آگ کو دامن سے ڈھکیں گے تو دامن جل جائے گا آگ نے نہیں چھپنا تو کوئی بازوں کا چیز ایسی ہوتی چھپا چھپا ہی جا سکتی نہیں ہے پھر بھی لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں تو اب اس کو معاورے میں جملے میں استعمال کریں زید کا جھوٹ ظاہر ہوا تو وہ آگ کو دامن میں چھپانے لگا آگ کو دامن سے ڈھکنے کی تھوڑا جملہ صحیح بنائے پھر ایسا نہ ہو نمبر کٹ جائے کیونکہ یہ معاورہ پورا آنا چاہیے آگ کو دامن سے ڈھکنا ڈھکنے کی کوشش کرنے لگا چلیں آپ کا جواب صحیح مان لیتے ہیں اگلی بارے میں کوشش کیجئے گا پورا معاورہ استعمال کریں ناظرین اس سے آپ کی اردو بھی بہتر ہوگی یہ معاورے بھی سیکھنے کو ملیں گے جناب خوزدار والوں سے سوال ہے کوئن بیچا ہے کوئن کا پانی نہیں بیچا پرچستان میں تو ویسے بھی بڑھے کوئیں اس کا جملہ بھی بتانا ہے پس منظر بھی بتانا ہے سات سیکنڈ رہ گئے ہیں کوئن بیچا کوئن کا پانی نہیں بیچا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کو نہ منع کر دینا جو ممکنات میں سے نہ مشکل میں سے مطلب جیسے کہ اس کا بس منظر جی ہے کہ ایک شخص نے کونہ بیچ دیا اور پھر جو خریدار تھا جب وہ پانی نکالنے آئے تو اس نے کہا میں نے کونہ بیچ دیا تھا لیکن اس کا پانی نہیں بیچا تھا تو قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ آپ اس کا سارا پانی دو دن میں نکال دو ورنہ آپ کو مطلب پانی بھی نہیں ملے گا تو یہاں بولا جاتا ہے کہ کونہ بیچا پانی نہ بیچا تو یعنی وہ پانی نکال نہیں سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ یعنی اس سے محاورے کا معنی یہ ہے کسی معاملے میں بلا وجہ تقرار اور احتراز کرنا جب کونہ بیچ دیا تو پھر پانی بھی بیچا مطلب کونہ تو بیچا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بندے نے کونہ بیچا دوسرے دن بندہ جس کو بیچا تھا وہ پانی نکال نہیں آتا تو کہتا ہے میں نے کونہ بیچا ہے پانی نہیں بیچا اب قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا کونہ خریدہ ہی پانی کے لیے جاتا ہے تو اب قاضی نے بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ تم نے کونہ بیچا ہے نا پانی نہیں بیچا تو چلو کونہ میں سے اپنا پانی سارا نکال لو کل تک نکال لو ورنہ جرمانہ ہوگا اب وہ کہاں سے نکالتا سارا پانی کہتا ہے ماف کر دو پانی بھی تمہارا بھائی تو ایسی چیز میں اعتراض کرنا جس کا بلا وجہ کوئی مطلب ہی نہ ہو تو شاید معنی بتانے میں تو ان سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے پس منظر یہ درست بتا سکے ہیں درحال کونہ بیچا ہے کونہ کا پانی نہیں بیچا کو جملے میں پہلے کوئی بیان کریں کوئی جملہ بنائیں اس کا اس کا کوئی جملہ بنائیں اور جلدی بنائیں اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے کہ موجود ہے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی عمارت بیچ دے اور یہ کہے کہ جو درمیان والا جو عمارت ہیں وہ میں نے آپ کو بیچ ہی نہیں ہے تو یہ بھی اس مثال میں آ جائے گا کہ کونہ بیچا پانی نہ بیچا آج عرب آپ کو ذہنی آزمائش کی ٹیم میں سیلیک بھی کیا ہے اور سوال آپ سے نہیں کریں گے تو پھر کونہ بیچا ہے پانی تو بیچا نہیں ہے چلیں جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں باپوں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مہاورے مہاورے چاہ رہے تو ہم نے کہا آپ سے بھی کچھ ایک دو مہاورے پوچھ لیا اگر آپ بیچا دیتے تو ایسا نہ کریں میری یہ ذہنی آزمائش تو نہ کریں دیکھیں ناظرین بھی ماشاء اللہ چہرے پر مسکر آ رہا سب کے جی آسان والا پوچھئے گا چلیں یہ بتائیں اپنے مو میاں مٹھو بننا اپنے مو میاں مٹھو بننا پہلے تو میں یہ دیکھ لوں کہ کہیں آج سوال تو نہیں ہے میں اس کا جواب نہ دے دوں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنی تعریف خود کرتے رہنا اپنے بارے میں لوگ بڑائیاں مارتے رہتے ہیں اپنے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے مو میاں مٹھو بن رہا ہے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے آجزی اور انکساری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے تو لوگوں کی زبان پر اچھی بات جاری ہو جائے گی لیکن اس لیے اسے کام کرنا کہ لوگ تعریف کریں یہ بڑا مشکل حبے جا جو ہے یہ بڑا خطرناک برز ہے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اب بھاولپور والوں کی باری ہے اس میں ان کو مدلس فیصلہ کریں تھوڑا سا مانا بتانے میں مسٹیک ہوئی باقی جملہ ٹھیک بنایا اور پس منظر بھی ٹھیک بنایا آج چکے پہلا سیگمنٹ ہے تو میرا خلیر کو تین نمبر پورے دیے جاتے ہیں اور آگے جا کے مزید ٹیم میں تیاری کر کے آئیں گی بھاولپور والوں کی باری نادان کی دوستی جی کا زیان ریچ کی دوستی جی کا کال چلیں جناب نادان اور ریچ دونوں آگئے ہیں اس کا مانا بھی بتائیں اس کا پس منظر بھی بتائیں کسی بے وقوف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کی دوستی ریچ کے ساتھ تھی تو اس نے ایک مرتبہ ریچ کی گود میں اپنا سر رکھ کر وہ سو گیا تو اس کے چہرے کے پاس مکھیاں آتی رہی تو اس ریچ نے سوچا کہ ان مکھیوں کو اڑایا جائے تو اس ریچ نے مکھیوں کو اڑایا لیکن وہ بار بار آتی رہی تو اس ریچ نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے اس دوست کے چہرے پر مارا تو اب اس کا چہرہ تو زخمی ہو گیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بے وقوف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جناب ریچ اڑانے گیا جا تھا مکھیاں کا مکھیاں اڑتی نہیں تو پتھر مار کے مکھیاں مار دیں تھا بے وقوف اسے پتہ نہیں تھا پتھر پہنکیں گے مکھیاں اڑ جائیں گی دوست زخمی ہو گیا تو نادان کی جو دوستی ہے نا وہ اسی طرح نقصان پہنچاتی نادان جو ہوتا ہے نا بے وقوف اس سے دوستی کرنے کا نقصان یہ وہ آپ کا اچھا کرنے جائے گا اور غلط کر دے گا نقصان کر دے گا آپ کا تو اکل مندوں سے دوستی رکھیے بے وقوفوں سے دوستی چھوڑیے آئیے ذرا اس کو جملے میں بھی سنیے جی میرے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ بے وقوفوں سے دوستی نہیں کرنی لیکن میں نے کر لی پھر جب میرے باکافی سارے کام بگڑے تو پھر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے سچ کہا تھا کہ نادان کی دوستی جی کا زیاں اور ریچ کی دوستی جی کا کام آپ نے بے وقوفوں سے دوستی کی تو زینی آزمائش میں کیسے آگئے بھائی چلے جناب محاورے کے لیے جملے کے لیے تو جملہ ٹھیک ہے لیکن جملہ بناتے وقت بھی ایسا جملہ بنائیں کہ جس میں کوئی جھوٹ کا پہلو بھی نہ ہو جواب درست دے دیا ہے پانچ پانچ نمبر آسل کر لیے جناب بڑا زبردست محاورہ سیکھنے کا ملا نادان کی دوستی جی کا زیاں ریچ کی دوستی جی کا کال جناب اب چلتے اسکوربورڈ کی جانب دیکھتے ہیں ہمارا اسکوربورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے